چین کی بارودی بوچھار بائیڈن کمپنی خبردار دھیان سے دیکھیں آپ امریکہ کے سہیوگی دیش تائیوان جاپان ساؤتھ کوریا کے پاس چین کی وار ڈریل نمبر ون چین نے جاپان کو کہا احتحاسک گلتیاں نہ دورائیں دکشن کوریا کے پاس ییرو سی بہائی ساغر پر چین کی لائف آئی ڈریل چین نے تائیوان کے پاس چھانسٹھ سکسی سکس فائٹ اجیٹ اور چودہ وار شپ تحنات کیے تائیوان پر ارتالیس گھنٹے میں قبضے کے لیے چار سٹیپ فارمولے پر کام کر رہا ہے چین یہ بھی بڑی خبر ہے کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خبر ہے دھیان سے دیکھیں آپ تائیوان پر قبضے کے لیے چین کی چوکانے والی تیاری اس وقت کی بڑی خبر پلے آن کریں ارتالیس گھنٹے میں بجلی کی سپیڈ سے قبضہ کرے گا چین ویشوز کے ساتھ پشمی دیشوں کو جواب دینے کا بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھیں میرے ساتھ جاگتے رہو صرف منی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں ایک بار صرف بریکنگ دکھاؤں گا زرہ دھیان سے دیکھیں آپ بڑی خبر ہے تائیوان پر قبضے کے لیے چین کی چوکانے والی تیاری ارتالیس گھنٹے میں بجلی کی سپیڈ سے قبضہ کرے گا چین پشمی دیشوں کو جواب دینے کا موقع نہیں دے گا چین چین کے ٹاپ سیکریٹ چار سٹیپ پلان کا کھلا سا ڈپلومیٹک سروتوں سے دہ ٹیلیگراف نے کیا کھلا سا سیدھے بگ وال پر آئیے یہ جو انفرمیشن ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے دھیان سے دیکھیں آپ تائیوان پر بہت بڑا خطرہ ہے چین کا جو پلان ہے وہ آل آؤٹ ہے کیا ہے وہ دھیان سے دیکھیں آپ ایک تو پہلے تو یہ دیکھیں آپ میں جو کیمرہ میں نے ان سے بولوں گا یہاں پر زیادہ زوم ان کریں ہوایی حملہ یہ تائیوان ہے یہاں پر اور کیسے اس کو گھیرا جا رہا ہے آئیلنڈز پر قبضہ آل آؤٹ حملہ اور ناکہ بندی ہر طرف سے آشیش نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سات جگہ سے ان کو گھیرا گیا ہے چھے سے سات جگہ سے اور یہ ان کا پلان ہے 48 آورز کا سیدھے آئیے امریکی دکھل کو دیکھتے ہوئے چین کی تائیوان پر ودھونسک رن نیتی ہے نمبر وان 48 گھنٹے میں قبضے کے لیے چار سے فارمولے پر کام کر رہا ہے چین نیکس دکھائیں فل وال دکھائیے یہاں پر سمدر اور ہوایی ڈرل سے تائیوان تک یو ایس اور جاپان کی پہنچ روکے گا یہاں پر اس سے تائیوان کو آرثک اور آپریشنل طور پر اپنگ بنا دے گا یہ انفرمیشن ہے نیکس چینج کریں آئیلنڈز پر قبضہ آپ تھوڑا زوم ان کر لیں پوتن کے کریمیا پر ایکشن کی ترج پر تائیوان کے نزدیکی دویپو پر قبضہ کرے گا نیکس دکھائیے یہاں پر بہت ممکن ہے کہ یو ایس چھوٹے دویپو پر چینی قبضے پر یودکر جوکم نہیں اٹھائے گا نیکس ہوایی حملہ تائیوان کے کوسٹل ڈیفنس ریڈار سائٹ اور ائر فیلز پر میزائل اٹیک ہوگا کم آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا کر تائیوان کو باتچیت کی ٹیبل پر لانے کی کوشش ہوگی سیدھے آئیے ایک اور بڑی خبر آل آؤٹ حملہ تائیوان پر جل زمین آج جل زمین اور آسمان سے بھیشن حملہ کیا جائے گا یہاں پر سائبر ہائپر سونک بومبر نیول اٹیک سے صرف دو دن میں قبضہ کیا جائے گا اس سب کے بیچ میں بڑی خبر ہے تائیوان کے خلاف چین کا منوے گیانے کی اتنیز وقت کی بڑی خبر بریک کریں پی لے نے جاری کیا تیاریوں کا پروپگانڈا ویڈیو ویشولز کے ساتھ آرڈر پر ایکشن آخری پرہار دشمن دفن کا دیا نعرہ چین کی اکھنڈتہ کی رکشہ کے لیے تیار پی لے نے یہ کہا یہ دیکھیں تصویریں فل فریم پر شاٹ دکھائیے ذرا یہ پی لے کی وارڈ رل ابھی بھی چل رہی ہے یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شاٹ کے ساتھ میں سیدھے کوئک ریاکشن یہاں پر لینا چاہوں گا کیا یہ پوسیبلٹی ہے کومیڈور جی جے سنگھ سار کی چائنہ 48 گھنٹے میں تائیوان پر قبضہ کر لے اور یہ جو وارڈ رلز کر رہا ہے یہ اسی کا ایک ایک پریکرسر ہے دیکھیں نشان ایک بہت امپورٹنٹ صدانت ہوتا ہے ملیٹری وارڈ فیر کے اندر کہ جب دشمن کے اوپر حملہ کیا جائے اس کو کم سے کم فورس سے جیتا جائے سبڈیو کیا جائے تو میرا یہ مانا ہے کہ جو چائنہ کی پولسی ہے کہ جتنے تائیوان کے اندر ایسٹس ہیں ان کو برقرار رکھے اور ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حاوی ہو کر وہ کم سے کم اپنا جسے کہتے ہیں لیتھل ویپنز اس کے اوپر جوز کر ویڈاوٹ ان کے وہ ان کے اوپر کبزہ کر پائے تو یہ اس کی اپروچ لگ رہی ہے پلکل مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لیٹس نیوز کے مطابق کہ وہ بہت جلدی ہی اس کے اوپر ایک لائٹننگ جسے کہتے ہیں کبزہ کر سکتا ہے کیونکہ آئیلنڈ بہت چھوٹا ہے میرا کافی ایکسپیرینس سٹریٹ آف تائیوان کے اندر جو ہے سیلنگ کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے بھی آپ کی پروگرام پہ اوپر بتایا گیا تھا کہ بہت چھوٹا آئیلنڈ ہے جیسے ہو جائے گا چونکہ چائنا جو ہے پوائنٹ لیکن میں سر اس میں ایک اور چیز آئیڈ کر رہا ہوں امریکہ کے سیوگی دیشوں پر چین کی دھمکی جاری ہے بڑی خوابار تائیوان سٹریٹ میں چل رہا ہی وارڈریل کو چین نے بڑھایا جاپان کوریا کے پاس بھی چین کی وارڈریل جاری بہائی ساگر اور ییلو سی میں چین کرے گا وار ایکسرسائز تائیوان پر سیمیلیٹنگ اٹیک ہونے کی سمباونہ تائیوان نے یہ کہا ہے سیدھا آئیے بگ وال پر یہاں پر جو ہمارے پاس ہے چین کی وارڈریل جو ہمارے پاس بڑھ چکا ہے چین تائیوان کے ساتھ جاپان کوریا کے نزدیک شکتی پردرشن کرے گا تائیوان سٹریٹ میں چل رہی وارڈریل کو چین نے ایکسٹینڈڈ ایکسٹینڈ کر دیا ہے ایم سوری ایکسٹینڈ کر دیا ہے بہائی ساگر کے علاوہ ییلو سی اور کوریا ہی پرہ دویب کے بعد کے بیچ وارڈریل کرے گا تائیوان کے آس پاس بھی چین نیمی تنترال پر اس کے بعد ایک اور بڑی خبر میں دکھانا ہوں سیدھے پلان کرے بڑی خبر ہے تائیوان کو لے کر چین نے دی جاپان کو بڑی دھم کی جاپان اپنی احتیاس گلتیاں نہ دھورائے چین نے کہا ویشولز کے ساتھ جاپان مشکلیں پیدا کر نیکی کوشش نہ کرے چین نے کہا جاپان میں ستھتی ستھت چینی دوتاواز نے جاری کیا سٹیٹمنٹ یہ بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے سیدھے یہاں پر یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا ایک بار کوئی ریاکشن پوش پیش سر کے پاس جانا چاہوں گا پوش پیش سر چینہ پھر سے ڈسرپشن کر رہا ہے ٹرگر پوائنٹ بھلے ہی پیلوسی ہو اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ ٹرگر پوائنٹ پیلوسی ہے یا فائنل نیل ان دا کوفن پیلوسی ہیں سر آپ کا مائک میوٹ ہے مجھے لگتا ہے آپ نے دونوں باتیں کہیں وہ ایک ساتھ سچ ہو سکتی ہیں کیونکہ پیلوسی نے چین کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ آکرام اکرک اختیار کر سکے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا دوش ایک آئیک چین پر نہیں آج تھوپا جا سکتا ہے کیونکہ جب امریکہ خود یہ سویکار کرتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے مانیتہ بھلی اس نے نہ دی ہو مگر وہاں سے اپنا دوتا باز بھی سماپت کر لیا ہے چین کو سورکشہ پریشد میں جنوازی چین کو بٹھانے کا کام امریکہ نے کیا ہے اس کے بعد یہ کوئی بھڑکانے والی حرکت کرتا ہے تو چین اس ورش جب شیدنگ پک کے سامنے بڑی چناؤتی ہے کہ وہ آجیون وہاں کے راکے بننے کا موقع اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنا پراکرم دکھا کر ایک کنے ریکی کام کر سکتے ہیں جیسا کاموڈور صاحب نے کہا کہ یہ یوکرین نہیں ہے یہ چھوٹا بھی ہے اور شاید پلک چھپکتے ہیں وہاں خبضہ ہو جائے گا تو پھر امریکہ دیکھتا ہی رہ جائے گا میرے مند میں ایک ہوتھی اور ہے کہ یہاں جاپان اور دکھن کوریا کے جو راشتری ہیتھ ہیں سمیدن شیر کیا وہ ابھین روپ سے تائیوان کے ساتھ جوڑا مانتے ہیں جاپان اپنے مند میں بلدی طرح بھانتی جاگتا ہے کہ تائیوان پر اس کا سامراجوائدی کب جاتا اپنیویش تھا وہ اس کا اس کی بھومی کا ابھین حصہ نہیں تھا اور جاپان کی جس طرح کے آکرمان آدھنے کیوں میں ہوئے ہیں چین پر تو وہ سنگھرش کو دیکھتے ہو کہ جاپان ہمارا مطر ہے چین کے ساتھ ہمارا سنگھرش ہے بیر بھاو ہے مگر سب کو دیکھتے ہو اب تکست بھاو سے اگر دیکھیں تو چین کے لیے تائیوان کہیں ادھت بھتکونے اپنے بھو بھاگ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اور جاپان اور پوریا جو شکتی کے اسندولنگ کی بات جنرل ساتھ کر رہے تھے وہ اسرائیل اور گازہ سکر کے فلسطینیوں یا ہیران کے بیچی نہیں ہیں وہ شکتی کا بھاہنکار اسندولنگ چین جاپان اور پوریا کیا آپ نے بھی خرید لیا ہے گلت شہر ہو گیا ہے بھاری نقصان دیکھیں میرے ساتھ 80 نبے پورے سو صرف منی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں